اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشلٹو ٹی وی دوستو رومن رینز ورسز دا روک ایک ڈریم میچ ہے اور تمام ریسلنگ فینز یہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر یہ میچ ہوتا ہے تو ان دونوں میں سے کس ریسلر کے جیتنے کی زیادہ چانسز ہیں یہ جاننے کے لیے ہم آج ان دونوں ریسلرز کا کمپیریزن کریں گے تو چلیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ڈیٹ آف ورث کی رومن رینز 25 مئی 1985 کو پیدا ہوئے جبکہ دا روک 2 مئی 1972 کو پیدا ہوئے اور اگر بات کریں ان کی ایج کی تو رومن رینز اس وقت 35 سال کے ہیں جبکہ 2021 میں ان کی عمر 36 سال ہو جائے گی اور دا روک اس وقت 48 سال کے ہیں اور 2021 میں ان کی عمر 49 سال ہو جائے گی دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی برت پلیز کے بارے میں تو رومن رینز امریکہ کی ایک سٹیٹ فلوریڈا کے شہر پینسا کولا میں پیدا ہوئے جبکہ دا روک امریکن سٹیٹ کالیفورنیا کے شہر ہی وارڈ میں پیدا ہوئے اور رومن رینز کا فل نیم لیٹی جوسف انوہا ہے جبکہ دا روک کا فل نیم ڈیوینڈ ڈوکلس جونسن ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیزیک کے بارے میں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی ہائٹ کتنی ہے تو رومن رینز کی ہائٹ 6 فیٹ اور 3 انچز ہے جبکہ دا روک کی ہائٹ 6 فیٹ 5 انچز ہے اور اگر بات کریں ان کے ویٹ کی تو رومن رینز کا وزن 120 کلو گرام ہے جبکہ دا روک کا وزن 118 کلو گرام ہے دوستو اس کے علاوہ رومن رینز کی چیسٹ کا سائز 52 انچز ہے جبکہ دا روک کی چیسٹ کا سائز 50 انچز ہے اسی طرح اگر بات کریں ان کی ویسٹ کے سائز کی تو رومن رینز کی ویسٹ کا سائز 36 انچیز ہے جبکہ داروک کی ویسٹ کا سائز 35 انچیز ہے جبکہ اگر بات کریں ان کے بائسپ کے سائز کی تو رومن رینز کے بائسپ کا سائز 20 انچیز ہے جبکہ داروک کے بائسپ کا سائز 20 انچیز ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی کچھ پرسنل ڈیٹیلز کے بارے میں اور سب سے پہلے ان کی نیشنیلٹی دیکھتے ہیں تو رومن رینز کی نیشنیلٹی امریکن ہے جبکہ داروک کی نیشنیلیٹی امریکن اور کنیڈین ہے اور داروک سموہ کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں اور اگر بات کریں ان کے ریلیجن کی تو رومن رینز کرسچینیٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ داروک بھی کرسچینیٹی سے بلونگ کرتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں ان کی وائف کے بارے میں تو رومن رینز کی وائف کا نام گلینہ بیکر ہے جن سے ان کی 2014 میں شادی ہوئی جبکہ داروک نے دو شادیاں کی اور ان کے پہلی وائف کا نام ڈینی گارسیا ہے جبکہ ان کی پریزنٹ وائف کا نام لورن ہاشین ہے اور اگر بات کریں ان کے بچوں کی تو رومن رینز کے پانچ بچے ہیں جبکہ دا روک کے تین بچے ہیں دوستو اگر بات کریں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں تو رومن رینز کی نیٹ ورث بارہ ملین ڈولرز ہے جبکہ دا روک کی نیٹ ورث تین سو بیس ملین ڈولرز ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی کچھ ریسلنگ ڈیٹیلز کے بارے میں اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ان کے ڈیبیو کا تو رومن رینز نے ریسلنگ میں 2010 میں ڈیبیو کیا جبکہ داروک نے ریسلنگ میں 1996 میں ڈیبیو کیا اور رومن رینز 2010 سے 2021 تک 12 سال سے ریسلنگ میں ایکٹیو ہیں جبکہ اگر بات کریں داروک کی تو انہوں نے 1996 سے 2004 تک اس کے بعد 2011 سے 2013 تک اور اس کے بعد 2016 میں ایک میچ ریسل کیا جبکہ سال 2019 میں وہ ریسلنگ سے ریٹائر ہو چکے ہیں دوستو اگر بات کریں ریسلنگ پروموشنز کی تو رومن رینز FCW اور WWE میں ریسلنگ کر چکے ہیں اور اگر بات کریں داروک کی تو داروک WWE یونائٹڈ سٹیٹس ریسلنگ اسوسییشن اور اس کے علاوہ بھی کئی کمپنیوں میں ریسلنگ کر چکے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے فینیشنگ موو کے بارے میں تو رومن رینز کا فینیشنگ موو سپیئر ہے جبکہ داروک کا فینیشنگ موو روک بارٹم ہے دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ان کے میچ سٹیٹسٹک کے بارے میں اور پہلے بات کرتے ہیں رومن رینز کی تو رومن رینز نے اپنے پورے ریسلنگ کریئر میں 1211 میچز ریسل کیے ہیں جن میں سے انہوں نے 897 میچز ون کیے ہیں جو کہ تقریباً 74% بنتے ہیں جبکہ ان کے لوس میچز کی تداد 283 ہے جو کہ تقریباً 23% بنتے ہیں اور ان کے کریئر کے 31 میچز ڈرو ہو گئے اور اگر بات کریں داروک کی تو داروک نے اپنے پورے ریسلنگ کریئر میں اب تک 852 میچز ریسل کیے ہیں جن میں سے انہوں نے 452 میچز ون کیے ہیں جو کہ تقریباً 53% بنتے ہیں جبکہ ان کے لوس میچز کی تداد 353 ہے جو کہ تقریباً 41% بنتے ہیں اور ان کے کریئر کے 47 میچز بینہ کسی نتیجے کے ختم ہو گئے دوستو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان کا میچ ہو تو کس کے جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں اور آپ کو ان دونوں میں سے کون سا ریسلر زیادہ پسند ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ہی ہو تو اسے لائک ضرور کریں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں نیو کمپیریزن ویڈیوز کی سجیشن بھی ضرور دیں